سلمان بٹ نے پاکستان کرکٹ فینز کو مخاطب کیا ہے تو یہ ویڈیو پاکستان کے کرکٹ فینز بہت زیادہ غور سے سنیں سلمان بٹ یہ کہتے ہیں کہ اس پٹیکلر ٹائم میں انڈیا کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پچز ان کو فیور کر رہی ہیں گیانا 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 لگی ہوئی ہے ہر طرف سلمان بٹ نے آئینہ دکھاتے ہوئے ہم سب کو یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ انڈیا والے میچ میں صرف ایک میچ انڈیا والا دوسرا گروپ سٹیج کا میچ ریمیمبر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میچ میں بیتالیس فورٹی ٹو فورٹی ٹو گیندوں کے اوپر فورٹی ٹو رنز بنا لیے ہوتے ون رن پر بول ٹھیک ہے چھے کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں رن ریڈ ہاں اگر آپ نے بھائی صاحب بنا لیے ہوتے بیتالیس فورٹی ٹو بول سکی پر فورٹی ٹو تو پاکستان گیانا میں کھیل رہا ہوتا آپ کے سارے میچز ان وکٹ کے اوپر ہوتے جہاں پر انڈیا کھیل کر آیا ہے آپ انڈیا کی جگہ کی اوپر انہی تمام گراؤنڈز میں کھیل رہے ہوتے سیمی فائنل آپ بھی گیانا میں کھیل رہے ہوتے یہاں کی وکٹ آپ کو بھی سوٹ کر رہی ہوتی لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے سلمان بٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو جیتتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارے mindset ایسا ذرا tune up کیا گیا نا کہ ہم انڈیا کو جیتتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمیں یہ تھوڑا mindset change کرنا پڑے گا اگر ہم نے وہ کر لیا ہوتا ہم وہ جیت گئے ہوتے سارے کا سارا advantage جو بکول کافی لوگوں کے انڈیا کے پاس چلا گیا ہے وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہوتا یار دیکھو پتہ problem کیا ہے problem یہ ہے کہ ہم لوگ پھر بات ہوئی ہے کہ سلمان بٹ کرنا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے جب آمیر کو معاف کر دیا ہم عاصف کو معاف کر چکے ہیں ہم ان کی تعریفوں کے پول باندھتے ہیں عاصف تو چلو نہیں اب کھیل رہا آمیر تو بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے سارا کچھ آپ کے سامنے ہے تو یار ہم سلمان بٹ کو کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں اس کو بھی جانے دیں پھر یار ابھی اس کو پی سی بی میں جب رکھا گیا تھا تو اس کے اوپر بڑی لیدہ ہوئی تھی اور سلمان بٹ کو سائیڈ مارنی پڑ گئی تھی بائی دیوے وہ بھی کٹا یہ کھل گیا ہے کہ سلمان بٹ نے خود سے اپروچ نہیں کیا تھا پی سی بی کو پی سی بی نے سلمان بٹ کو اپروچ کیا تھا کہ یار تم گیم کے اوپر کومنٹ اچھا کرتے ہو ٹیکنیکل انیلسز اچھی کرتے ہو تو تم ہمارے ساتھ آ کر کام کرو لیکن جناب جب سلمان بٹ کو لیا گیا تو اتنا سوشل میڈیا پر شور اٹھا کہ سلمان بٹ کو واپس کر دیا گیا مطلب ایک ہی دن میں رات کو آٹھ نو بجے جا کر پریس کانفرنس ہوئی کہ نہیں ہم سلمان بٹ کو نہیں لے رہے تو یار آمیر کھیل رہے یار اگر آمیر کھیل سکتا ہے تو سلمان بٹ اپنی کپیسٹی میں پی سی بی کے لیے کیوں نہیں کوئی کام کر سکتا بہت بڑا کرکٹنگ برین ہے بہت بڑا کرکٹنگ برین ہے سلمان بٹ میرے اس سے سو قسم کے اختلافات ہیں سو قسم کے اترازات ہیں میں ابھی بھی اپنے اس مدے کے اوپر قائم ہوں کہ دوہزار دس میں بٹ نے آمیر نے آصف نے اپنی اپنی زندگیوں کی سب سے بڑی چبل ماری ہے لیکن اب وہ گزر گیا نا چودہ سال ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے آمیر کو چانس دے دیا آصف آ کر کرکٹ کے اوپر گیان پیل رہا ہوتا ہے تو یار اس کو بھی چانس ملنا چاہیے یہ میں آپ کو جو میرے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے کہ میں ان کو ٹھیک بات بتاتا ہوں بہت بڑا کرکٹنگ برین ہے اور مجھے اس کے اوپر غصہ بھی سب سے زیادہ اسی ورہ سے چڑھتا ہے کہ یہ اتنا زبردست کرکٹنگ برین ہے آپ اس کے انیلیسز سنیں نا سلمان بٹ کے تو آپ کہتے ہیں بہت کوئی پڑا لکھا کرکٹ کو سمجھنے والا بندہ بات کر رہا ہے ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت ہے اپنی کرکٹ میں سلمان بٹ جیسے جو تھوڑا آ کر نیچے کی کرکٹ کو ہمارے ٹھیک کریں ڈومیسٹک کرکٹ کو تھوڑا نیچے کا جو ٹیلنٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا فیلٹر آؤٹ ہو کر اوپر آئے جیسے پڑوس میں ہوتا ہے پڑوس میں تو بہت ہی نیکس لیول پر گیم چلی گئی لیکن ہمارے کم از کم بسم اللہ تو ہو نا تو بٹ اس کے لیے ایک آئیڈیل دیل ہے لیکن ہم اب اسے نہیں کرتے تو اب کیا کر سکتے ہیں لیکن بٹ نے بات بلکل ٹھیک کیا ہم آپ یقین کریں وہ دو میچ دو خنجروں کی طرح سینے کی اوپر اٹکے پڑے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے گھومپے ہیں ہماری ٹیم نے سینے پہ وہ دونوں میچ اگر آپ جا کر دوبارہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکنیکل ریویو کریں انیلسز کریں تو یار وہ میچ ہارنے والے تھے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی تک کہ آپ وہ دونوں میچ ہارے تو ہارے کیسے آپ نے کیا کیا ہے آپ یو ایسے والا میچ اٹھا کر دیکھ لیں انڈ کے اوورز یاد کریں وہ وہاں سے آپ ہار سکتے تھے اس مولنگ لائن اپ کے ساتھ اور یو ایسے جیسی ٹیم کے ساتھ اور یو ایسے کا حال دیکھے اس کے بعد ٹیموں نے کیا کی ہے یو ایسے سپر ایٹ میں آ کر جا کر ان کے میچز کا حال دیکھیں پنیری بنا دی ہے باقی ساری دنیا کی ٹیمز دیں ان کی آپ ان سے ہار گئے انڈیا والا میچ آپ نے اپنی گرپ میں کیا ہوا تھا آپ کی بالنگ آؤٹسٹینڈنگ رہ گیا ہے آپ وہ واحد ٹیم ہیں اس پورے ورلڈ کپ میں وہ واحد ٹیم جس نے انڈیا کو آل آؤٹ کیا ہے اور دنیا کی کوئی بالنگ لائن اپ انڈیا کو آل آؤٹ نہیں کر سکی کیا آسٹریلیا کیا انگلینڈ کیا کوئی فلانا ٹیم کانا کسی ایک بالنگ نے نہیں کیا سوائے آپ کے آپ نے انڈیا کو آل آؤٹ بھی کر دیا تھا رنز پر آؤور نہیں آپ سے بن سکا یار تو اگر آپ نے وہ میچز جیتے ہوتے آپ ٹاپ آف دا ٹیبل ہوتے انڈیا کی جگہ کے اوپر تو انڈیا جن جن گراؤنڈز میں میچ کھیلا ہے جہاں جہاں بکول لوگوں کے کرکٹ ایکسپرٹس کے انڈیا نے ایڈوانٹیج اٹھایا وہ سارا ایڈوانٹیج آپ کے پاس تھا آپ اس ٹائم شاید فائنل میں بیٹھے ہوتے سمی فائنل میں تو آپ کو نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ جتنا مجھے یاد پڑھ رہے ہیں ورلٹی ٹونٹی کے سٹارٹ سے پہلے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ کومنٹیٹرز کرکٹ اینلیسٹ ایکس کرکٹرز فلانا ٹمکانا سب آپ کو سمی فائنل میں دیکھ رہے تھے اور آپ نے کیا کیا بٹ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں نا بہا سنو یار یہ دو یہ دو دشمنی وشمنی والا سارا چورن ہے نا میرا خیال ہے کہ اب تو اس قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کیوں بیچا جاتا ہے بس میں اتنی بات کروں گا نکلو یار چھوڑو اس میں کچھ نہیں رکھا اللہ کی قسم کھا کے کہنے اس میں کچھ نہیں رکھا یہ بس اب کیا ہی بولیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جگہ نا جہاں پر پر جلتے ہیں یہاں حال ہو گیا چلو بس اس ویڈیو میں اتنی ہی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ